بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم تو کیسے ہیں جی میری سب پیاری پیاری سی بہنیں امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور مزہ میں ہوں گی اور جی الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی دن کا آغاز جو ہے وہ سورہ کاف سے ہوا ہے کہتے ہیں جمعے والے دن لازمی سورہ کاف پڑھنی چاہیے اس کے کافی فائدی ہیں اور اسے کافی سواب بھی ملتا ہے اور اگلے جمعے تک آپ کے موہ پر نوٹ بھی رہتا ہے اس چیز کا تو آپ لوگ بھی لازمی جمعے کے جمعے جو ہے نا سورہ کاف پڑھا کریں اور میرے دن کا آغاز بھی سورہ کاف سے ہوا تھا ساتھ میں نے منزل پڑی تھی اور ساتھ자가 سورہ پڑھا تھا اور جمعے کے جمعے کہتے ہیں لازمی سورہ کاف پڑھا کریں آپ لوگ بھی لازمی پڑھا کریں اور جی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کا جمعے کا دن کیسا گزرتا ہے یا آپ لوگ کیا کرتے ہیں جمعے کے دن مطلب کیا کہتے ہیں جمعے کے دن نہانا چاہیے یا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے کہ نہانا چاہیے گسل لینا چاہیے پھر ہمیں نیلز کاٹنے چاہیے اور سنما بھی لگانا چاہیے اور خشبو لگانے چاہیے یہ ساری ہمارے پیاری نبی کی سنتیں ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں اور جی اس کے بعد نا بھائی گئے ہوئے تھے پیکچیز مول گئے ہوئے تھے تو وہاں سے جی وہ لے کی آئے تھے جی چیگن پاکیا برےڈ سی آئی چنگ سو اور یہ کافی مزے کی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کا جو سپنج تھا وہ کافی موٹا سا تھا لیکن اوپر سے جو اس کا مٹریل وہ اچھا لگا تھا ٹیسٹی تھا ویسے تو لیکن بس تھوڑی سی نا موٹی تھی کہہ لیں کہ اس کا سپنج تھا وہ کافی موٹا تھا کیونکہ مجھے اتنا موٹا جو سپنج تھا وہ اچھا نہیں لگتا ہے سپنج پتلا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو جی ہمیں اس کو مایکروویو کر رہی تھی اور جو اوپر سے تھوڑا سا کھایا باتا وہ میں نے پہلی ٹیسٹ کر لیا تھا اس لئے تمہیں تھنڈا ٹیسٹ کر لیا ہے اس کو ہموں نے گرم کر لیتا ہے گرم کر کے اچھا لگے گا اس لئے ہم اس کو بھی مایکروویو کر رہی تھی اور دوسرا جنہوں میں نے ہاف کر لیا تھا تو جی وہ میں نے حاف کر کے رکھ دیا تھا باقی اور جی ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سا ٹیسٹ کریں گے مزید تھا ویسے تو بس پنچ چیز کا تھوڑا سا موٹا تھا باقی اچھا تھا اور جی اس کے بعد جو ہے نا ممہ مطر وغیرہ لے آئی تھی ممہ نے کہا چلو اس کو بھی بنا کر رکھ لیتے ہیں آج ہم لوگ نے حلو مطر والے رائس بنایا تو اس کے لئے مطر لے کے آئی تھی اور پھر جب ایک ویجیٹیبل آئے تو ممہ ایک دو ویجیٹیبلز لے آتی ہیں پھر نیکس ڈیج ہوتا ہے وہ آسانی ہو جاتی پتا ہوتا ہے کہ کھل گئے بننا ہے کیونکہ ہم لوگ ویکلی تو اکٹھی نہیں لیتے ہیں ویجیٹیبلز یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیلی ٹکی ڈیلی لیتے ہیں کیونکہ ممہ کو فریش ویجیٹیبلز زیادہ اچھی لگتے ہیں میں طب ڈیلی کی ڈیلی اچھی لگتے ہیں وہ جو ہے نا ویکلی کچھ لوگ لیتے ہیں لیکن ہم لوگ ویکلی نہیں لیتے ہیں تو اگر ممہ جائے نا باہر تو ایک دو لے آتی ہیں اسے یہ ہوتا ہے جیسے آج آلومہ ٹرول آرائز بننے تھے ساتھ میتھی بھی لے آئی تھی چلو بنا کر رکھلوں گی کل بنانی ہوگی یا دو تین دن بعد بنانی ہوگی تو لوگ کچھ پڑا ہوگا تو یہاں پھر ممہ میتھی لے آئی تھی اور یہاں ممہ میتھی بنا رہی تھی اور میتھی بنانا ہو جائے نا مجھے سب سے جو ہے نا سب سے زیادہ نا مجھے الجن ہوتی ہے میتھی بنانے سے پتہ نہیں کیوں مجھے میتھی بنانے سے بہت زیادہ الجن ہوتی ہے مطلب پالک وغیرہ ساگ وغیرہ میں بنا لیتی ہوں کاٹ لیتی ہوں مجھے الجن وغیرہ نہیں ہوتی ہے لیکن جو میتھی ہے نا یہ بنانے سے مجھے ایک عجیب سی الجن ہوتی ہے اس لئے جو میتھی ہے نا وہ میشہ ممائی بناتی ہیں ممائی کاٹتی ہیں اور جو ہے نا ماہوں کا بڑا شوک ہوتا ہے ان چیزوں کا سبزیاں لانا کاٹنا بنانا اور جی ہمارے جو ہے نا ہم لوگ بس کہہ لیں کہ بس ایسے ہی ہیں تو ویسے میں باقی سارے کام کر لیتی لیکن میتھی بنانا نا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے اس کے بعد ممہ باہر گئے ہوئی تھی کچھ گروسری کر کے لائی تھی یہ ممہ گوڑ لے کے آئی تھی ممہ نے گوڑ والے رائس بنانے تھے ممہ نے کہا تھا چلو تھوڑے سے گڑی بچوں میں بانٹ دوں گی اور جی ساتھ میں شکر لے کے آئی تھی ہم لوگ ویسے وائٹ شوکر ہی as you usually use کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ممہ جو شکر لے ہے جی کہ شکر جو ہے وہ ہیلتھ کے لئے شاید اچھی ہوتی ہے اس نے ممہ نے کہا چلو اس بار نا ہم لوگ شکر ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ویسے میں تو کوئی پتا ٹی پیتی نہیں لیکن باقی گھر والوں کے لئے تھا اور جی ممہ وغیرہ بھی میری جو ہے نا وہ ٹی جو ہے نا ویداؤڈ شوکر ہی پیتی ہیں بھائی وغیرہ شوکر ڈائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا باہر جو ہے نا کہتے ہیں جو گلی میں آ جاتے ہیں بھائی یہ دینے کے لئے تو وہ بس آئے تھے تو کہتے ہیں بھائی جی لے 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 تھے اور جی اس کے بعد جو ہے نا ہمارے گھر میں آج لے 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 لہے لے لے کے لئے لے لے کام بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور ایسے مجھے بہت زیادہ علجن ہوتی ہے کہ گھر بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کچھ کام کر رہا تھا کچھ ہمارا سینٹری کا کام ہونے والا تھا وہ ہو رہا تھا کچھ ہماری چھت کا کام ہونے والا تھا وہ ہو رہا تھا بس اسی طرح کو بتا ہے گھڑوں کے کوئی کام چلتے ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنے زیادہ جو ہے نا وہ ہو رہی تھی مطلب کہ اتنا زیادہ مٹی مٹی ہو رہی تھی ہر جگہ مٹی مٹی ہو رہا تھا میں نے ان سے کہا تھا آپ لوگ ہی چھت پہ ہی کر لے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہوا اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری چھت بن رہی تھی پہلے تو ہمارا ماربل لگوانے کا مور تھا وہ کینسل ہو گئے تو ہم نے کہا سینٹ کی جو ہے نا بیچھے چھت بنوا لے تھے یہ دیکھیں پانی نا جگہ جگہ پہ نا کھڑا ہو جاتا تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا لیبرز لگے میں ہیں اور جو ہے نا ابھی شکر اللہ کہ انہوں نے سارا کام ابھی کمپلیٹ بس ہوئی گیا مطلب جو اتنا زیادہ میس والا کام تھا نا مٹی والا ڈیج سیمٹ والا وہ ختم ہو گیا باقی چھوٹا موٹا یہ بھی رہ گیا لیکن یہ ہے کہ جو مین کام تھا وہ ہو گیا اور ابھی ہم لوگوں نے ساری جو ہے نا کلیننگ وغیرہ گھر کی دوبارہ سے کر لیا کیا ہمیں بہت زیادہ گھرہ ہوتی ہے گھر مارا گھرہ سب ہی گندہ ہونا تو ہم سب کو بہت زیادہ گھرہ ہوتی ہے اور مجھے بلکل بھی نیند ہی نہیں نا آتی کہ گھرہ گندہ ہو تو نیند ہی نہیں آتی ہے وہ ایک عجیب سی بات بنیویں ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگ نے سارے گھر کو جو ہے نا پھر سے نیٹ اور کلین کیا اوپر والے پورشن کو بھی نیچے والے پورشن کو بھی پھر اوپر اوپر سٹور روم کو بھی کافی زیادہ سٹریئرز بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی ہر چیز آپ کو پتہ ہے پھر وہ ریت اور مٹی جو ہے ویسی بہت زلدی پھیل جاتی ہے اور جی یہاں پہ زینب بھی میرے ساتھ اوپر آئی بھی تھی اور جو ہے نا اتنا زیادہ اس ٹائم جو ہے نا گھر میں وہ پھیلا بہتا گند کیونکہ نیچے سینٹری والے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ بھی لگے ہوئے تھے مطلب پورے گھر میں اتنا ہی زیادہ مٹی ریت ہر جگہ جو ہے نا چیزوں پر ہر جگہ بھی مٹی وغیرہ ہی تھی اور دھوپ بھی لگی ہوئی تھی اس واجہ سے ہم نے کہا چلو یہ جو کام پینڈنگ پہ نا یہ کام ہو جائے کیونکہ دھوپ کافی اچھی لگی ہوئی ہے اسے کہ کام جو ہے نا یہ جو کام ہو رہا ہی سوک بغیرہ جائے گا اور ویسے بھی عقوبت اتتی زیادہ سردی ہے اور ویسے بھی اس ویگ میں کہتے ہیں بارشیں بغیرہ نہیں ہونے تو ہم نے کہا چلو دھوپ لگی ہوئی ہے تو گھر کے جو کام بغیرہ رہ گئے ہیں چلو وہ کروا لیے جائیں اور یہاں پہ لیبر جو ہے نا وہ بس اپنا کام کر رہے تھے اور آپ لوگ جو ہے نا جلی جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور جی ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں یا آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں اگر آپ لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگری ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں مجھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اچھا آپ کی کیٹو مانیوں کا ہے کیٹو مانی کتنا پہ لی ہے کیٹو مانی چلائیں چلو کیٹو مانی چلائیں زینب یہ کیا ہے کیٹو مان کچھ کی ہے اوہی ممہ کے پاس آ لی ہے زینب ممہ کے پاس آ لی ہے ممہ کے پاس آ لی ہے اوہی ممہ کے پاس آ لی ہے ممہ کا بچاؤ ممہ کا بچاؤ ممہ کا بچاؤ اوہی اوہی زینب ممہ کا بچاؤ لی ہے زینب ممہ کا بچاؤ لی ہے اچھے ننا کرو بیٹے ہاں ممہ یہ دیکھیں نا اچھے لگو نا ایسے واو کیا کیا کر اب ڈرم ڈرم بچا دو واو دیکھو ممہ کے پاس آرہی ہے اوہ 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 زینب کی فرینڈ ہے یہ مانو اکو ریال والی لے دو ایٹو مانیا ریال والی لے دے اس کی آئیس دیکھو گرین کلر کی ہے واو اتنی پیاری ہے اس کی آئیس واو ڈرم بھی ہے میرے بیٹے کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ نمکین چکن کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ایزی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور جٹ پڑ بن جاتا ہے صرف اور صرف اس میں دس منٹ لگتے ہیں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو جی اس کے لیے ہم لوگوں نے میں نے جلے لیا چکن لے لیا اور یہ میرا فریز ہوا ہے تو میرا اچانک سے پلان بھنا میرا دل کا عردہ کھانے کا تو میں نے سوچے چلو اس کو میں نے ٹرائے کرتی ہوں اور ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں جاتے ہیں تو جی سب سے بہلے ہم لوگوں نے پریشر ہی لے لینا ہے اور جو ہے نا ہم لوگوں نے پریشر میں سب سے بہلے ہم لوگوں نے میں نے چکن لیا دے کرینا ہے اور چکن لیاаний کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں آٹھھ کر دی ہیں ہم لوگوں نے میں نے ایک باؤل دہن کا لیا ہے اور шیر دہن کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تاکہ گوٹلیاں نہ ہو آپ لوگوں نے میں ایک کب دہن پریشر کر دیا اور یہ دہن سے ہی بنے گا اس میں کوئی بھی بہتirensț ہے ہم لوگوں نے pourtant میں پریشر کر دینا ہے ہم لوگوں نے یسٹھ سالٹ let صرف نمک ملک و سولٹ وا trás پیسکے سماốt ریمان کھلی کا پکھتا ہیں چلی سوٹ اور سویا سوٹ ویدک سے پیسکے سوٹ اے ایسے نمک ملک ایسے نمک ملک ملکی خلاص ولد اے ایسے جا ہویا ہیں اے ایسے چیلی سوے ایسے خلاص پڑھیں خلاص پڑھیں ٹھیک ہے اور اس میں لگے ایڈ کریں گے سویا ساوس ایڈ کریں گے اور دوسرے ہم لوگ ساوس ایڈ کریں گے dois ٹیبل سپون ایڈ کریں گے دو جی اس میں ٹھیک ہے جی اور اسی میں ہم لوگ اس کے چلی سوس کریں گے اور چلی سوس ہم لوگ اس میں 2 ٹی بل سپون ہی میں ھائی کروں گی ٹھیک ہے اور جی ساتھ ہی ہم لوگ اس میں وینیگر ایٹ کریں گے اور وینیگر بھی میں اس میں 1 ٹی بل سپون ایٹ کروں گی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں 1 ٹی سپون ایڈ کروں گی اور سوری ٹی بل سپون ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے اس میں یہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور جو اس میں اسے وقت چیز جائے گی وہ ہے جی کسوری میتھی ٹھیک ہے جی کسوری میتھی اس میں میں تھوڑی سی ایڈ کروں گی اسے نا کافی اچھا جو ہے نا فلیور آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ہاتھ میں لے لوں گی جتنی آپ کو پسندہ بھی لیلے ہی اسے میں لے لوں گی اور اس کو میں اچھے سے مسل کے ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے اس طرح سے کسوری میتھی ایڈ کر دیا ہے اور جی ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں جو ہے نا تقریبان تکریبان 2 سے 3 جو ہے نا ٹی بل سپون ہم لوگوں نے اس میں آئل کے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کم از کم میں اس میں نے آپ سرے ٹی بل سپون جو ہے نا آئل کے ایڈ کر دیئے ہیں نا سب چیزیں ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی پریشن میں ڈال دے نی ہے کوش بھی ہم لوگوں نے ایسے میں ایسے کیسے چیز لینا ہے سب چیزیں ایسے میں ہم لوگوں نے ایک بار نیاد کرنا ہے ان سب چیزوں کو ہم لوگ اچھے سے نیاد کریں گے اس میں کوئی بھی لسن نہ جائے گا کوئی بھی ادمر کچھ بھی نہیں جائے گا اور یہ اس کو میں نمکین چھکن کہتی ہوں یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو جلدی سے بنائیں اور انجوائے کریں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے جو ہے اس طرح سے مکس کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں دہی آپ کی مرضی اگر آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہے زیادہ کر دیں تھوڑی ایڈ کرنی چاہے تو کم کر دیں اور یہ سب چیزیں ہم لوگ اس میں ایڈ کرنے کے ساتھ ہی نا ہم لوگ اس کو پریشر لگا دیں گے ٹھیک ہے اور پریشر اس کو میں لگوں گی ھیک ہے اس کو پریشر بن کردیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو پریشر لگا دیا ہے اور اس کو پریشریں رکھتے ہیں اور ٹیک ہے تم پرے پرے پاریم قلب پھوکہ پریشن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے کیا کہا تو یہ اچھے سے گر گیا ہے پانی اچھے سے ڈرائے کر دینا ہے چلی کے ساتھ میں اچھا دوں گا بہت اچھی لگتی ہے بیچ میں اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہاتا ہے بہت مزیگی بنتی ہے نمک اور چلی فلیکس ایڈ کی ہیں ساتھ سویا سو سرکا اور چلی سو سایڈ کی ہیں کچھ بھی کالی میرچ کچھ بھی نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا اب ہم لوگوں نے اس کو تیز آنچ پہ اچھے سے ہم لوگوں نے جتنا اپنے ڈرائے کر لیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا بھی ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے بس یہ ہمارا بریڈی ہے اور اس میں صرف پانچ منٹ لگے ہیں کوئی بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا کوئی گیسٹ آکتا تو اس کے لئے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے آپ لوگ ڈرائے کر لیں تو یہ ایک روشٹ بھی بن جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ ہلکی گریوی جو ہے نا اس طرح سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی گیسٹ آئے ہیں تو آپ لوگ اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیں اور یہ بہت اچھا جو ہے نا اس کو ہم لوگ سٹیم روشٹ بھی کہا دیں گے اور ساتھ یہ نمکین چکن بھی ہے ٹھیک ہے میں اس دو نا اس کو اور تھوڑا سا ڈرائے کروں گی اور اس کے بعد میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور جی اب ہمارا مزے دار ساتھ جو ہے نمکین چکن ریڈی ہے اگر آپ لوگوں نے کسی گیسٹ کے آگے رکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو اور تھوڑا سا ڈرائے کر لیں میں نے روٹی کے ساتھ کھانا اس لئے میں نے ہلکی ہلکی سی دیکھ لیں ہلکی ہلکی سی سی گریوی ہے ہلکی ہلکی سی اور اگر آپ لوگوں نے گیسٹ کے آگے رکھنا ہے اس طرح سے جلدی سے کوئی گیسٹ آگے تو جلدی سے بنا کر رکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے اس کی گریوی کو ڈرائے کر لیں تو یہ جی سٹیم روشٹ بن جائے گا اور یہ ہے نمکین چکن ٹھیک ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بناتا ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے لازمی ہے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کیا ہے اور آپ لوگوں کو کیسی لگیا یہ ریسیپی اور میں کھانا کھانے لگی ہوں یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا نمکین چکن جیسٹ آگے آپ لوگ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں یا ہر طریقے سے کھانے میں اچھا لگتا ہے اگر کوئی گیسٹ رہا گئے تو جلدی سے اس کو پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور اگر آپ نے ٹری ٹائم کے ساتھ اس کو انجوائے کرنا تو آپ لوگ اس کی گریوی کو اچھے سے ٹرائے کر لیں یہ ہم لوگ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہی بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا آج کی ویڈیو بھی یہی تک دی اچھی لگیا تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ